اسلام علیکم بلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل All About Review میں اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اگین آج کا جو ویڈیو ہونے والا ہیلپ پول گرلز کے لیے کیونکہ آج میں ایک گرلز کے لیے پروڈکٹ لائیں اور آج جی اے سٹور کا گرلز نے تو نام سنا ہی ہوگا تو اے سٹور سے میں نے بائی کیا ہے ایک قدر بیک تو اس کی کرتے ہیں انبوکسنگ اس کا تمام اے ٹو زی بائیو ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جارہی ہوں اے سٹور سے میں نے بنوما رہا ہے بیگ اور اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہوں اس کی سب سے پہلے پرائز میں آپ کو بتا دوں تو اس کی پرائز ہے اکی سو نینانوے روپے یعنی کہ بائی سو روپے ہے ویڈیوری چارجز یہ ہمیں محصود ویڈیو چلتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اور ان پر دسکاؤنٹ تھا یا نہیں سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اے سٹور سے بیگ بائی کرنے کے لیے ان کے لیے آج کا ویڈیو آنے والا ہے بہت ہی ہیلپول تو یہ دیکھیں یہ میں نے براؤن کلر میں یہ بیگ مبھایا ہے آج کل ان پر ویسے بھی سٹور کی جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی فیس بوک انسٹرگرام وغیرہ پہ تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کی بیلٹ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے تو یہ ہے اس کی بیلٹ اور یہ اس کی لپ آپ چیک کریں فل یہ بیگ ہے یہ دیکھیں یہ بیگ ہے یہ اس کی آگے والی صرف ریزائنگ ہے اوپن نہیں ہوتی یہ سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی سٹیچنگ چیک کریں اور اتنی کوئی خاص آلہ کوالیٹی نہیں لگی ویسے یہ ریزین ہی ہے لیڈر نہیں یوز کی ہوئی ان کی سٹیچنگ چیک کریں اور لائٹ ویٹ میں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور اچھی کوالیٹ نہیں کہہ سکتے اور نہیں بری کہہ سکتے بس ایوریج سی کوالیٹی ہے کوئی خاص آپ کو اچھی کوالیٹی کے یہ بیگ نہیں ہے یہ دیکھو کہ آپ ان کی سٹیچنگ جو ہے کہیں کہیں سے جو ہے وہ دھاگے نکلے بھی ہوئے تو اتنی کوئی خاص فائن سٹیچنگ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں بینک کی کیا سورتحال ہے تو یہ بھی اندر سے نکل نکل کے جاری ہے تو یہ دیکھنے اندر سے بھی میں آپ کو کھول کے بکھاتے ہوں یہ اندر سے پیسٹا ہے یہ اس کی پاکٹس ہے اور یہ بینک نکل نہیں رہا کہ اندر سے یہ اس کے اندر ائر بیگز تھے یہ دیکھنے اندر سے پاکٹس ہیں یہ یہ پاکٹس ہے یہاں سے یہ موبائل پاکٹس ہے اس سٹیچنگ آپ کو ساف واضح طور پر درمیان والی سٹیچنگ اندر سے دکھائی دے رہی ہے جو کہ بہت ایریٹیٹنگ چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور بس ایوریج کوالیٹی ہے بہت اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی بہت برے ہیں لیکن پرائیس کے ایک آرڈنگ جو ہے نا پرائیس جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہائی یا لیٹل بیٹ ہائی ہے اتنی پرائیس نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی پرائیس جو ہے بارہ سو بھی ہوتی تو صحیح تھا حالانکہ یہ ڈسکاؤنٹ میں ملے آپ کو اور ڈسکاؤنٹ کے علاوہ جو اس کی پرائیس کافی زیادہ تھی اور ڈسکاؤنٹ میں بھی پرائیس ہائی لگ رہی ہے جی تو ڈسکاؤنٹ کے علاوہ اس کی پرائیس تھی تھرٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز جو کہ بے تہاشا ہے اس سے اچھا تو آپ کوئی اچھا برینڈڈ بیگ لے لیں ان کے پاس برینڈڈ بیگ نہیں ہیں یہ لوکل بیگ ہیں اور ان کی قوالٹی آپ پھر جانتے ہیں کہ لوکل کی کیسی ہوتی ہیں برینڈ کی چیز جو ہے نا وہ دور سے ہی پہچانی جاری ہوتی ہے کہ یہ واقعی برینڈ کی ہے تو وہ کہتے ہیں نا سستہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار تو وہ مثال بلکل صحیح ہے مہنگی چیز آپ لے لیں آپ کی سالوں سال چلتی ہے ریکن جو سستی چیز آپ لے لیتے ہیں تو وہ بہت کم چلتی ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو یہ تو تھا آج کا میرا رویو امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھونگی ہے